بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں سے کچھے آم کی کھٹی میٹھی اور بہتی چٹپٹی اور بہتی ٹیسٹی یمی چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے آپ روٹی رائز اور پوریوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہتی یمی لگتی ہے سب کے ساتھ اس کا کومبینیشن بہتی اچھا جاتا ہے اور آپ اسے مہینوں تک بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ غراب بھی نہیں ہوتی اس کا ٹیسٹ بہتی اچھا ہے تھوڑی سی کھٹی میٹھی اور بہتی چٹپٹی سی یہ چٹنی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے اب ہم چٹپٹ سے اس مزیدار سی چٹنی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس مزیدار سی چٹنی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے آم میں نے یہاں ہاف کیجی سے زیادہ تقریباً سات سو گرام کچھ آم لیے ہیں جو کہ میڈیم سائز کے پانچ پیسیس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم انہیں پیل کر لیں گے تو میں انہیں اچھے سے چھیل لوں گی تو سب سے پہلے ہمیں ان سب کو چھیل لینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سب کو اچھے سے چھیل لیا ہے اور اب میں انہیں ایک گریٹر کی ہیلپ سے گریٹ کر لوں گی تو میں میڈیم والے ہول کا یوز کروں گی انہیں گریٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ باریک اچھے سے گریٹ ہو جائیں موٹے والے ہول کا ہمیں یوز نہیں کرنا ہے اور اب میں ان سب کو گریٹ کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے تو ہم نے سات سو گرام کچھے آم لینے ہیں چھیلنے اور گریٹ کرنے کے بعد یہ تقریباً ہاف کیجی رہ جائیں گے اور ہاف کیجی ہی ہمیں چینی لینی ہے یعنی کہ چینی اور کچھے آم ون ٹی سپون ہم درائی جنجر پاوڈر لیں گے آپ اس چٹنی میں جنجر پیسٹ بھی آیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیٰوا ون ٹی سپون ہمیں سالٹ لینا ہے یا آپ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون ہمیں لال مرچوں کا پاوڈر لینا ہے اور ون ٹیبل اسپون ہمیں ریزنس لینی ہے کشمیش اور ون ٹیبل اسپون ہمیں میلن سیٹس لینی ہے ریزنز اور میلن سیڈز بلکل آپشنل ہیں اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں میں میلن سیڈز اور ریزنز کو لازمی ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اس سے چٹنی کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہمیں حلدی لینی ہے کچھ لوگ اس چٹنی میں فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں تو ہم فوڈ کلر ایڈ نہیں کریں گے ہمارا حلدی سے ہی اس چٹنی میں بہت زبردست سا کلر آئے گا اس کے علاوہ کوٹر ٹی سپون بھونی کٹی اجوائن لینی ہے ون ٹی سپون بھونہ کٹا دھنیا لینی ہے یعنی کہ ہمیں ثابت دھنیا لینی ہے دھنیا کو ہم پہلے روست کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے دردرہ سا کوٹ لیں گی اس کے علاوہ کوٹر ٹی سپون ہمیں مہتی دانے لینی ہے مہتی دانوں کو ہمیں روست کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں انہیں دردرہ سا کوٹ لینی ہے اس کے علاوہ ہمیں 1 ٹی سپون سونف لینی ہے سونف کو ہمیں پہلے روست کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں سونف کو دردرہ سا کوٹ لینا ہے تو اب ہم چٹنی کی پروسیسنگ کی طرح بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پین کو گرم کر لیں گے اور پھر اس میں ہم گریٹ کیا ہوئے کچھے آم ایٹ کر دیں گے کچھے آم ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں شوگر ایٹ کر دیں گے تمام شوگر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تقریباً ہاف کا پانی ایٹ کریں گے پانی ہم اس لیے ایٹ کریں گے تاکہ ہماری جو کیرییاں ہیں وہ اچھی سے گل جائیں اور ساتھ ہی شوگر بھی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اور اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم فلیم کو میڈیم رکھیں گے تھوڑی ہی دیر میں چینی بھی اپنا پانی چھوڑنے لگے گی تو اس کا ٹیکسچر لیکوڈی ہو جائے گا تو آج کل کیریوں کا سیزن ہے تو آپ لوگ اس چٹنی کو ضرور بنائیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اگر گھر میں کھانا نہیں بناوا یا کھانا بننے میں دیر ہے تو آپ اس چٹنی کو خالی روٹی کے ساتھ ہی کھائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور یقین جانی ہے پیٹ بھر کر جسے کھانا کھایا جاتا ہے تو اب ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لیکوڈی فارم میں ہو گیا ہے اور اب ہم اس سٹیج پر سپائسیس ایٹ کریں گے تو پسی بھی لال مرچ ایٹ کریں گے حلدی ایٹ کریں گے ڈرائی جنجر پاورڈر ایٹ کریں گے یعنی کی سونٹ سالٹ ایٹ کریں گے ساتھی اس میں بھونہ کٹا دھنیا ایٹ کریں گے بھونے کٹے مہتی دانے ایٹ کریں گے بھونے کٹی سونف ایٹ کریں گے اور ساتھی اس میں ہم بھونے کٹی اچھوائن ایٹ کریں گے تو ان تمام روسٹڈ سپائسیس ایٹ کرنے سے اس چٹنی کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا تو ان تمام سپائسیس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم خوب اچھے سے میکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر ہی ہمیں اسے کک کرنا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے کور کر دیں گے بلکل سلو فلیم پر ہم اس کو کک کریں گے تاکہ جو ہماری کیریہ ہیں وہ اچھی طرح سے کو کھو جائیں گل جائیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں 6 سے 7 منٹ کے بعد اس کی کنسسٹنسی تھوڑی گاڑی ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیریہ ہماری خوب اچھے سے گل چکی ہیں اور اب ہم اس وقت تھوڑا سا سپون کو چلائیں گے اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اب ہم اس میں ریزن سیٹ کر دیں گے کشمش اور ساتھ ہی ہم اس میں تربوز کے پیچھ اٹ کر دیں گے میلن سیڈز دونوں کو اٹ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے میلن سیڈز اور ریزن سیٹ کرنے سے اس چٹنی کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو آپ ضرور سے اٹ کیجئے گا اتروائز آپ اس چٹنی کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ویداؤڈ اس کے بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس وقت کچھن میں بہت ہی یمی لگتی ہے تو بنانے میں بھی کافی ایزی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ یہ چٹنی بنی ہے اور بہت ہی پرفیکٹ میڈیم کنسسٹنسیز کی بن کر تیار ہوئی ہے تو چٹنی بن کر ریڈی ہے اور اب ہم اس مزیدار سی چٹنی کو سرونگ بول میں نکال لیں گے تو ہماری کیری کی کھٹی میٹھی اور بہت ہی مزیدار سی چٹنی بن کر تیار ہو چکی ہے تو آپ اس چٹپٹی اور بہت ہی ٹیمٹنگ سی چٹنی کو ون مند کھا سکتے ہیں تو آپ اس مزیدار سی چٹنی کو تھنڈا ہونے کے بعد کسی ائر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں اور اسے مہینوں تک یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی بس ایک دو باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ جب بھی اسی نکالنے جا رہے ہوں تو بلکل بھی گیلی چمچے کا یوز نہ کریں اس میں ہم نے کوئی بھی اوائل کا یوز نہیں کیا ہے تو اسے ہم ون مند تک یوز کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو یہ پکل کائنڈ آف چٹنی ہے تو آپ کوئی بھی پکل یعنی اچار کو ویڈاوٹ اوائل زیادہ دنوں تک پریزورف نہیں رکھ سکتے اس کی سیلف لائف بہت کام ہوتی ہے مگر آپ اس چٹنی کو بینہ فریج کے بھی باہر رکھ سکتے ہیں آرام سے اور آپ اسے کھا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے تو آپ کو میری کھٹے میٹھی کیری کی چٹنی کی ریسپی کیسی لگی تو مجھے کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی زبرتسی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ غیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا